السلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیٹی نیوز ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پروپٹی کے حوالے سے 2021 میں سٹی پروپٹی ایکسپیکٹڈ تھا جو کہ 9 سے 11 تاریخ تک اپریل تک ہونا تھا کچھ ایسو پیس کی وجہ سے اور گارمنٹ ریگلیشنز کی وجہ سے اب اس کو کینسل کیا کر دیا گیا ہے اب جو کمانڈر بلڈرز کی طرف سے جو انہوں نے ایک اچھی آفر دی تھی اس کو انہوں نے ابھی بھی برقرار رکھا ہے ایکسپو تو نہیں ہو رہا لیکن ان کی آفر اب بھی برقرار ہے اور وہ اپنے جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کے لیے انہی آفرز کے ساتھ اپنے آفرز میں جو ہے بوکنگز وہ لینا سٹارٹ ہو گئے ہیں کم قیمت جو یونٹس ہیں منموم 10 لاک روپیز سے جو ہے دستیاب ہیں یونٹس اور ساتھی ساتھ جو لاسٹر کے ایکسپو میں کمانڈر بلڈرز نے جن سے پرامس کیا تھا کہ وہ ان کو ان کی یونٹس جو ہے ڈیلیور کریں گے ان کی پزیشن ان کے پاس ہوگی اور اس وعدے کو بھی انہوں نے جو ہے پورا کر دیا ہے ساتھی ساتھ جو اب تک کی ڈیویلپمنٹ ہے کمانڈر بلڈرز میں وہ یہ ہے کہ پورا جو انفرسٹرکچر ہے اگر آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین ہو چکا ہے کنسٹرکشن مزید بڑھ چکی ہے اس میں یونٹس پی جو ہے بہت سارے ہنڈوور ہو چکے ہیں جو سیفٹی سسٹم ہے پورا جو سیفٹی کا نظام ہے وہاں پہ وہ بھی کمپلیٹ ہے اس کے بھی تمام نظامات مکمل ہیں پروگرام میں جو کمانڈرز آکر صاحب ہیں سی او کمانڈر بلڈرز ان سے پروگرام میں گفتگو کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کی فردہ کیا ڈیویلپمنٹ ہے ان کے پروجیکٹ میں اور مزید اور کیا آگے ان کو کرنا ہے اور کتنے یونٹس مزید ایکسپیکٹڈ ہیں سال میں اور بھی جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے ہو گیا اور عوام کے لئے کیا ریلیف ان کے اس پروجیکٹ میں موجود ہے اس پر بھی بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام کمانڈر صاحب پروگرام میں ہم آپ کے جو سب سے پہلے تو جو ایکسپو کی آپ کی آفر تھی اس کے اوپر بات کریں گے 9 to 11th of April تک 2021 میں پروپٹی ایکسپو ہونا تھا نہیں ہو رہا آپ کیا آپ اپنے جو آفرز ہیں وہاں پہ انہی تمام تو آفرز کے ساتھ ہیں یا پھر آپ نے کوئی چینجز کی ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایکسپو سال میں ایک دفعہ ہم نے اس کو ریگولر ایک روٹین بنا لیا تھا کہ ہمیں ایک سال میں ایک دفعہ ایسے اٹریکٹیو پیکیجز لائیں گے عوام کے لئے جس میں ان لوگوں کا بھلا ہو جو خواب تو رکھتے ہیں گھر خریدنے کا لیکن ان کی ریچ سے باہر ہے تو مطلب کم پیسے میں کوئی ایسے پیکیجز لائے جائیں بے شک اس میں ہم نقصان کرتے ہیں کیونکہ ایک سال پورا جو ہے وہ ہماری سیل تو چل رہی ہوتی ہے وہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ اپنی جو کاؤس پرائز ہے اس سے بھی کم جا کے کچھ لوگوں کا بھلا کیا جائے ایک پرسنٹیج لوگوں کی تو اس لیے وہ ایک لیمیٹڈ نمبرز پہ ہم گھر یا فلیٹس آفر کرتے آئے ہیں اور یہ تیسرا ایکسپو ہم کرنے چلے تھے لیکن بڑا انفورچنیت ہوا کہ کووڈ کے پھیلاؤ کی وجہ سے گارپنٹ نے کچھ پاپندیاں لگائیں اور اب وہ ایکسپو نہیں ہو سکتا تو وہ پیکیجز اپنی جگہ موجود ہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ اور باقی اخبارات میں بھی جو ہے اس کو پبلسائز کیا کہ ہم بوکنگ جو ہے وہ اوپن کرنا ہے تاکہ ایک دم سے جو رش آنا تھا وہ رش نہ آئے اور جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ہم کچھ نہ کچھ بوکنگز لیں تو آج ہمارا تیسرا دن تھا الحمدللہ جو ہے وہ بہت اچھا رسپونس رہا بوکنگز ہوئی ہیں اور پیکیجز بھی بہت اٹریکٹیو ہیں کمانرس سٹی جو ایک خواب تھا دو ڈھائی سال پہلے اب الحمدللہ وہ لیویبل ہے وہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں اور ایک اچھا لائف سٹائل وہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں جو بیسک سہولتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں دیویلپمنٹ کا کام تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو پانچ ہزار گھروں کا موڈل ہے جو دو ہزار پچیس پہ ہم نے کمپلیٹ کرنا تھا مجھے لگتا ہے شاید دو ہزار پچیس سے پہلے ہی ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑ جائے کیونکہ کوئی تیرہ سو کے قریب جو ہے وہ بوکنگ سماری ہو چکی ہیں اور یہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں زیادہ تیزی آئی ہے تو اب چونکہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور جو بھی کمانڈر سٹی میں جاتا ہے وہ بڑا امپریس ہوتا ہے وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اور اسپیشلی جو صاف پانی کمانڈر سٹی کی زمین میں موجود ہے اس سے بڑی وہاں ہریالی بہت اس میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کو چوبیس گھنٹے صاف پانی مل رہا ہے اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کیونکہ پانی زندگی ہے تو اس سے پھر ہم نے وہاں جو پلانٹیشن کی ہے جو وہاں گارڈنز بنائے ہیں جو وہاں سپورٹس فیلڈز بنائی ہیں گراسی سپورٹس فیلڈز وہ اپنی جگہ ایک اٹریکشن رکھتی ہیں کیونکہ اس پھر دیکھیں پانی کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو اب اس طرح کے ماحول سے نکل کے جب وہ لوگ کمانڈر سٹی میں جاتے ہیں جہاں ان کو سیکیورٹی بھی مل رہی ہے کیونکہ گیٹڈ کمیلیٹی پروڈیکٹ ہے اور ایک بالکل کیٹورمنٹ کی طرح ہم نے اس کو سیف منایا ہے باپ وائر لگی ہیں باونڈی والز ہیں واش ٹاورز ہیں اندر سیکیورٹی کیمرہز ہیں اب اتنے سیف ماحول میں جب وہ جاتے ہیں اور راتوں کو جو ہے لیکن یہ جو سارا آپ کا جو پورا پروجیک ہے اس کو تو میں پرسنلی بھی دیکھ کر آئی ہوں تو اسی لئے میں جانتی ہوں کہ یقیناً جتنے بھی باتیں آپ نے کہیں یہ سب سچ ہے اور انفرسٹرکچر بھی بہترین ہے خوبصورت ہے اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپ تو دو مارک ہے اور بہت زیادہ زبردست ہے اور جو ہمارے جن کے ہم بات کرتے ہیں جو بڑے بلڈرز کے جو جو بہت زیادہ لکشریس پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو بالکل کمپیرزن بھی ہو سکتا ہے اتنا بہترین پروجیکٹ ہے لیکن ایک اہم سوال وہ یہ ہے جو پورا ایک ٹیبل دسنس ہے وہ ایک ذرا پرابلم ہو جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرٹیکلر کلاس ہی ہے جو شاید انڈسٹریز میں کام کرتی ہے وہاں پہ ان کے لئے وہاں پہ بہتر ہے یا پھر کچھ اور پرٹیکلر ایلیاز ہیں تو وہ وہاں پہ موف کر سکتے ہیں جو مین سٹی کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے پاس وہاں پہ تو پروجیکٹ بک کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے کیا یہ دسنس کو اگر ہم میجر کرتے ہیں تو یہ بتا دیجئے دیکھیں دسنس اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہم ٹول پلازا سے دیکھیں تو اٹھ اس جس فورٹی کلومیٹر یا بیس منٹ کی ڈرائیو ہے اور اگر ائرپورٹ سے ہم جاتے ہیں تو تقیباً فورٹی تو فورٹی فائب میریٹس ہے اب یہ دیکھیں اس وقت گلشن حدید یا سٹیل ٹاؤن میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہ جو شہر آتے ہیں کوئی صدر میں کام کرتا ہے کوئی ٹاور پہ کام کرتا ہے تو آپ کے رئے یہ ایکویلنٹ ہے تو مطلب دسٹنس تو اتنا زیادہ نہیں ہے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ موٹر وے ہے تو اس لیے ٹائم کم لگتا ہے سیکنڈلی پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے اویلیبل کر دی ہے ہماری اپنی شٹل جو ہے وہ چل رہی ہیں صبح صویرے چھے پینتالیس پہ گاڑی شروع ہوتی ہے صبح دس تک ہماری گاڑیاں چلتی ہیں اور ملیر ہال پہ شریف فیصل پہ ہم نے ایک شٹل سٹاپ بھی بنا دی ایک پراپر ویٹنگ روم ہے جہاں ہماری سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ وہ مسئلہ ہم نے وہ فاصلہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ دے کے ختم کر دی ہے میں پاس تو کالیج کی لڑکیاں بھی صبح جاتی ہیں اپنے کالیج نارمل شٹل میں بیٹھ کے اور جب وہ کالیج سے فارغ ہوتی ہیں تو سٹاپ پہ آ جاتی ہیں وہاں سے وہ گھر واپس آ جاتی ہیں تو مطلب یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں ہے ہاں اگر ٹرانسپورٹ نہ ہوتی تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سب سے پہلے لوگوں کے شفٹ ہونے سے پہلے ہم نے شٹل بسز خرید لی ہم نے کوسٹرز خرید لی جو ابھی چل رہی ہیں اور جس جس طرح وہاں آبادی بڑھ رہی ہے ان کی جو فریکونسی ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا ایک وقت آئے گا ہر پانچ منٹ کے بعد شٹل چل رہی ہوگی اگر آپ نے ٹرانسپورٹ دے دی ہے لوگوں کو تو پھر وہ فاصلہ سمٹ جاتا ہے تو یہی یہاں پہ سٹی میں ہو رہا ہے پلس جو لوگ اپنی موٹسائکل یوز کرتے ہیں شہر کے لیے ان کے لیے ہم نے یہی شہر میں موٹسائکل پارکنگ دے دی ہے جو ہمارا ائرپورٹ کے پاس پروجیکٹ ہے وہ اپنی موٹسائکل یہی پہ پارک کر لیتے اور شٹل یوز کرتے ہیں گھر جاتے ہیں صبح وہ آتے ہیں موٹسائکل سے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ فرق پڑ نہیں رہا لیکن دوسری سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں کہ جتنے سستے گھر اور جتنی آسان کنڈیشنز پہ ہم دے رہے ہیں چونکہ یہ زیرو پروفٹ کا پروجیکٹ ہے اس پہ وہ پروفٹ مارچن تو میں نے رکھا نہیں ہے کیونکہ اس کو فیس امیل اللہ کر رہا ہوں تو اتنی لو کاسٹ گھر نہ گورنمنٹ دے سکتی ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں نہ کوئی بیلڈر دے سکتا ہے یہ بھی میرا چیلنج ہے دے کے دکھائے کیونکہ اتنا بیلوس ہو کر کوئی کام اس دور میں کرتا نہیں ہے ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے تو یہ جو کمانر سٹی میں لائے ہوں لوگوں کو ریلیو اس لیے مل رہا ہے سستے گھر اس لیے مل رہے ہیں کہ ادھر ایک شخص کسی ایک شخص نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے بغیر کسی پروفٹ کے لوگوں کا بھلا کرنا ہے اور یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے جو سٹی میں ہو رہی ہے اور کیا اس وقت کرنٹلی آفرز ہیں جو بوکنگ آفرز میں آپ لوگ کو دے رہے ہیں ایک تو آپ نے لارسٹریجن کی بوکنگز لی تھی ان لوگ کو یونٹس ڈلیور کرنا ہے اور مزید کیا چیزیں ہیں جو کہ یہ کچھ دنوں میں اب ہوں گی دیکھیں ایک بہت جو پوزیٹیو چیز اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹی میں جو بھی پلوٹ خرید رہا ہے اس وقت یا گھر خرید رہا ہے ہم اب لیز پہ آگئے ہیں اسی مہینے سے الحمدللہ کمانڈر سٹی کی جو ہے وہ سبلیز شروع ہو رہی ہے ریجسٹار آفیس سے اور پروپر گورنمنٹ سے وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا اچھا اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہونے چلا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سکیم آئی ہے جس میں وہ لون دے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے تو اب جو بینکس ہیں وہ اس چیز کو انہوں نے لازمی کر دیا ہے کہ پروپرٹی لیز ہونی چاہیے پھر وہ لون ملے گا تو اس لیے بلڈرز کے زیادہ تر پروڈیکٹس پہ لون اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ سب لیز اس وقت ہوتے جب پروڈیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارے چونکہ ڈیفرنٹ فیزز ہیں جیسے جیسے فیز کمپلیٹ ہوتے جائیں ہم اس کو لیز کراتے جائیں گے تو اب جو وہاں پہ پروپرٹی لے رہا ہے وہ اگر لیز ہوتی ہے اس کے لیے پھر گورنمنٹ سے لون لینا بہت آسان ہو جاتا ہے یا ان اداروں سے یا ان بینکوں سے جو گورنمنٹ نے نومینٹ کیے ہیں اسپیشلی یہ جو ابھی سکیم پرائیم منسٹر کیا آئی ہے اس کے لیے جو فنڈ سینکشن کیے گئے ہیں وہ لوگوں کی ریچ میں آ جائیں گے اور بہت سستے پلوٹ اس وقت ہم دے رہے ہیں جیسے اس پیکیج میں ہم صرف آٹھ لاکھ کا پلوٹ دے رہے ہیں اب آٹھ لاکھ کا پلوٹ ایک ڈیویلپ سوسائیٹی میں انکلوڈنگ ڈیویلپمنٹ شارجز کیونکہ الگ سے ہم ڈیویلپمنٹ شارجز بھی نہیں لے رہے ہیں تو یہ انتہائی سستہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ڈیویلپ جگہ پہ اتنا سستہ پلوٹ مل سکتا ہے اسی طرح ہم جو اپارٹمنٹ ابھی ساڑھے دس لاکھ کا دے رہے ہیں اب ساڑھے دس لاکھ پہ آج کے دور میں ایک کمرہ نہیں بنتا ہم فل فلیج اپارٹمنٹ ویت کیچن بات ٹیرس سب کے ساتھ ایک فل فلیج اسٹوڈیو اپارٹمنٹ دے رہے ہیں اسی طرح ہم بیس لاکھ میں بنگلہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ پیکیجز ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دے سکتا ہے انلس کہ وہ اس طرح کا ارادہ کر لے کہ نہیں ہم نے صرف خدمت کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر بلڈر اپنے باقی پروجیکٹ کے ساتھ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ضرور لانچ کرے جس میں لوگوں کا بھلاو اسپیشلی جو میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس جو خواب دیکھتے ہیں گھر کا اور اس مہنائی کے دور میں گھر نہیں حاصل کر سکتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک پروجیکٹ میں اگر برکت آتی ہے تو آپ کے باقی پروجیکٹ وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جو شہر کے میرے اپنے کورشل پروجیکٹ ہیں ان میں اللہ نے بہت مجھے نواز دیا ہے کیونکہ جب سے میں نے سٹی شروع کیا ہے وہ برکتیں بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے کمانڈر صاحب اگر ہم کچھ بتائیں آپ کی پروجیکٹ اور آفرز جو اس وقت کرنٹلی ہیں ایک لاکھ روپے کی صرف تیس سے ریجسٹریشن کھروا سکتے ہیں اور رومز کے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی امامن کی تو ٹو رومز اپارٹمنٹ جو ہے ٹین پوائنٹ فائی لیک کا ٹری رومز اپارٹمنٹ ٹویلو لیک اور اس کے ساتھ جو ایٹی سکوائی آرڈ کا یہ پلوٹ ہے یا یہ بینگلو ہوگا بینگلو ہے بینگلو دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی کنسٹرکٹڈ یونٹ ہوگا ٹوینٹی لیک میں اور ہنڈرن ٹوینٹی سکوائی آرڈ کے اندر جو ہے ٹوینٹی سیون لیک کا کنسٹرکٹڈ جو ہے یونٹ آپ دیں گے تو یہ ساری یہ جو پرائس آپ نے رینج رکھی ہوئی ہے کیا صرف یہ اس آفر کے لیے پٹیکلرلی یہ کچھ دنوں کے لیے آپ کے آفرس میں جو آئے گا اویل کر سکتا ہے یا اس کا کوئی ٹائم پیرے ڈیڈ لائن ہے دیکھیں یہ کچھ دنوں کے لیے کیونکہ یہ وہ پرائس ہے جس میں مطلب ممکن نہیں ہے کہ ساڑھے دس لاکھ میں کوئی اپارٹمنٹ بنا لیں یا بارہ لاکھ میں اور یہ جو ساڑھے دس یہ جو یہ اپارٹمنٹ ہے یہ کمانڈر سٹی کا ہی ہے جائے آپ کو دوسرا پروجیکٹ ہے نہیں نہیں کمانڈر سٹی کے اندر ہی جو ہمارے کمرشل پروجیکٹس ہا رہے ہیں پورے یہ ان کے ہیں اور وہاں پہ ہم ساتھ ساتھ ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں جس کے اپارٹمنٹ ہم ایک سال میں بنا کے دے رہے ہیں اور جو بینگلوز ہیں چونکہ وہ زیادہ بک ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ساڑھے تین سال کا ٹائم ہم دیتے ہیں اور اپارٹمنٹ کے لیے کتنا ٹائم ایک سال ہے صرف اگر آپ نے آج بک کیا ہے تو ایک سال کے اندر ہم آپ کو بنا کے پچھلی ایکسپو میں جو ہم نے بک کیا تھے لو کاسٹ اپارٹمنٹ وہ ہم نے ابھی ڈیلیور کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ریگلر پرائز ریگلر پرائز تو زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ سپیشل پرائز ایک پیکج ہم دیتے ہیں آفر کرتے ہیں کریکٹ تو یعنی یہ صرف یہ کچھ دنوں کے لیے جی جی بالکل اس کے بعد یہ پیکج نہیں ہوگا اس کے بعد یہ پیکج سارے نہیں رہیں گے اس میں چند دیکھ رہیں گے آچھا چند دیکھ رہیں گے تو جو اپارٹمنٹس ہیں دونوں دو کمروں والے بھی تین کمروں والے بھی دونوں کی ڈیڈ لائن وانیئر کی ہے جی جی بالکل والی ہے ٹھیک ہے تو وانیئر کے اندر یہ تیار ہو جائیں گے اور یہ جو بینگلوز ہیں اس کی کیا ٹائم پیر تین سال آپ کہہ رہے ہیں اس میں ساڑھے تین سال کیونکہ وہ زیادہ بکنگ ہمارے بینگلوز میں چونکہ ہو رہی ہے اور ایک ہزار سے زیادہ اس وقت بک ہو گئے ہیں تو وہ پھر ہمیں ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ زیادہ پھیلاؤر ان کا زیادہ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے ایریا ڈیویلپمنٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دو دھائی کلومیٹر میں پھیلے ہوئے ہیں اچھے یہ جو یہ جو یونٹس ہوں گے یہ ابھی تک ابھی تک تو ظاہر ہے obviously construction بھی ہو رہی ہے کچھ یونٹس آپ نے ریلیس کیے ہیں تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی لوگ لے رہے ہیں کیا وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے لے رہے ہیں یا پھر وہ اس کو رینٹ آؤٹ بھی فردر کر سکتے ہیں یا وہ اس کو ایسے ایک لیجر ٹائم کے لیے شاید رکھنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو اندازہ ہے اپنے کسٹومرز کا جی بلکل بلکل ہم آپ پر ڈیٹا موجود ہے کہ جو ہم نے لازٹ ہنڈرڈ یونٹس ہینڈوور کیے تھے اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ خود رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو نائنٹی پرسنٹ کسٹومرز ہیں وہ اپنے ذاتی لیونگ کے لیے کمانڈر سٹی میں یونٹس لے رہے ہیں ہاں ٹین پرسنٹ ایسے ہیں جو اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور رینٹ کی وہاں ڈیمانڈ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ جو نوری آباد انڈسٹریل ایریا ہے وہاں زیادہ لوگ کراچی سے جاتے ہیں ٹریبل کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ اس انڈسٹریل ایریا کے قریب بستی آباد ہو گئی ہے جہاں اسکول بھی ہے جہاں ہاسپیٹل بھی ہے جہاں ٹرانسپورٹ بھی ہے پانی بجلی گیس سیکیورٹی تو وہ ایک ٹرینڈ اس وقت ڈیویلپ ہو گیا ہے اور اس وقت رینٹ پہ لینے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور دینے والے کام ہیں تو یہ بھی ایک بڑا پوزیٹیو جو ہے وہ سائن ہے آگے جو ہمیں جو رسپونس جس کی وجہ سے زیادہ جو پرسنٹیج وہ خود لینے والوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے زیادہ لوگ رہنا چاہتے کیونکہ رینٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے ہم نے صرف چھے ہزار روپے رینٹ اپارٹمنٹ کا کیونکہ کنٹرول رینٹ ہے آپ اپنی مرضی سے رینٹ کیونکہ یہ چونکہ اس کی پوری ویل فیر کی ہے تو اس میں رینٹ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے چھے ہزار سے اپارٹمنٹ ہے آٹھ ہزار میں تین کمروں کا اور صرف دس ہزار سے جو ہے ویلہ آپ رینٹ پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سر ایک اور سوال جو کہ اسی سناریو کو دیکھ ہم کرتے ہیں کہ یہ جو سارا پرسنٹیج ہے لینے خود رہنے کے لئے جو ہے وہاں پہ زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور اسی پرسنٹیج کو اگر ہم دیکھتے ہیں فردر اور بھی پروجیکٹس وہاں پہ بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت صرف دو سے تین پروجیکٹس کمانڈر سٹی کے راوہ اسی لیکالیٹی میں کچھ پروجیکٹ ہیں اس کا جواب میں آپ سے لوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اور بھی وہاں پہ فردر فلارش ہوگا وہ ایریا یا نہیں ہوگا یا اس میں کچھ ٹائم لگ گ آفٹر شورٹ بریک ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کمانڈر سٹی کے حوالے سے کیسا پروجیکٹ ہے اور کیا اس کی یو پیز ہیں بہت خوبصورت طریقے سے پروجیکٹ کو لے کے جا رہے ہیں کمانڈر بلڈر کے باقی کے کمیرشل پروجیکٹ ہیں ان کے اپنا ارننگ کا فوکس کر ہیں دوسرا انہوں نے بہت ساہی یونٹ کھو دیلیویر کر دیا ساتھی ساتھ جو ان کا فردر پلان ہے وہ حسپٹل کالج یونیورسٹی سکول یہ تمام در چیزیں بھی ان کو سٹارٹ کرنی اس کے اوپر کام جاری بیشن کا ہوگا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہر میں بے شمار ہوتیل ہیں ریسٹرانٹ ہیں ہر روز وہاں پر کھانا جو ہے بہت بڑی اسپیکٹ ہے کیونکہ لوکیالٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انڈسٹری بھی بہت ساری موجود ہیں اور وہاں سے بہت سارے پیسنجرز بھی گزرتے ہیں تو یہ ایک اچھا کام ہے جو کہ کرنے جا رہے ہیں سیکیورٹی آپ کو کہ جس طرح دو تین پروجیکٹ ہیں وہ وہاں پہ چل رہے ہیں لیکن باقی اور پروجیکٹ بھی آسکتے ہیں کیا وہاں پہ یا پھر ابھی اتنا زیادہ کوئی کرش نہیں ہوگا تھوڑا سا ٹائم لگے گا دیکھیں ضرورت تو ہے جہاں جس ملک میں ایک کروڑ گھروں کی کمی ہو وہاں ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ وہ پروجیکٹ لائے گا تو وہ چلے گا نہیں کہ لوگ گھر خریدیں گے نہیں کہ لوگوں نے تو گھر خریدنے ہے یہ ضرورت ہے اور آئیدن آبادی بڑھتی جاری اور ہر سال ہماری جو ریکوارمنٹ گھروں کی وہ بڑھتی جاری اب اس میں جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کون بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے کیونکہ جب کوئی ایک بستی آپ بساتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی کمفرٹ کا ان کی جو بیسک امینیٹیز ہیں وہ اگر آپ اویلیبل نہیں کریں گے وہاں پہ تو کوئی کیوں کر جا کے بسے گا کروڑوں کی بات ہو رہی ہے اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ کروڑوں کی بات اور گھر میں ان بستیوں کی بات کر رہا ہوں جی نہیں ہیں وہاں پہ بھی کروڑوں میں چلے گئے تو اب یہ دس لاکھ مندرہ بیس لاکھ اس میں تو بلکل ممکن ہی نہیں ہے صرف ممکن ہے تو شہر سے باہر جس طرح میں کر رہا ہوں کہ وہاں زمین ہے چونکہ سستی ہیں وہاں development cost کم آتی ہے شہر کی نصبت تو وہاں پہ ہم سستے گھر دے سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ کوئی ایسے بلڈر آئیں جو میں اس وقت بلڈر بنا رہا ہوں اس ایکسپو میں میرے دس بلڈر جو میرے ٹرین کیے ہوئے اپنے پروجیکٹ لانچ کرنے چلے تھے لیکن اب چونکہ وہ پابندی لگ گئی تو دس کے قریب بلڈر میں نے بنا لیا جو میرے لائنز پہ کام کریں گے اور اسی طرح سے وہ اپنے پروجیکٹ لانچ کریں گے اور اسی میں ظاہر ہے آفیس پہ بیٹھ سارا کام کر رہے ہیں کمان صاحب آپ مکمل کر لیجئے میں اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو پھر مجھے بلڈر بنانے ہے مجھے ایک نرسری بنانی ہے وہاں پہ میں نے بلڈرز کو ٹرین کرنا ہے ان کو میں نے کانفیدنس دینا ہے یہ پلوٹس کے اوپر یا بینگلوز کے اوپر تو انڈویجول لیز ہوتی ہے اور جو فلیٹس ہوں گے ان کی تو ان کی بھی سب لیز جی 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 الگ ہوتی تو اس کی جو ہم بات کرتے ہیں تو فلیٹس کا پروسس کب ہوگا سٹارٹ اپ کا یا پھر وہ ہو چکا ہے دیکھیں فلیٹس تو وہاں بن چکے ہیں پروپر ایک لیگل طریقے سے گزر کے جو ہمارا نو سیز ہوتے ہیں وہ ہم نے لے کے پھر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی سے آپ کسٹرکشن کے نو سی لیتے ہیں پھر آپ کسٹک کرتے ہیں تو وہ تو وہاں ایک بڑی تعداد جو اپارٹمنٹ سے کسٹرکٹ ہو چکے گھر کسٹرکٹ ہو چکے ہم ساتھ ساتھ ہینڈو ورگ کر رہے ہیں جو ٹائم لائنز ہم نے دی ہیں اس پہ ہم لوگوں کو ہینڈو سبلیز ہوگی جی جی بالکل جی جی جس طرح پیمٹ کیلئر کیونکہ ہم اسٹرولمنٹ پہ بھی دے رہے ہیں فل کیش پہ بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بیس سال جو پلان ہے ایزی ہوم فائننس اس میں بھی دے رہے ہیں اب ظاہر ہے اگر بیس سال اسٹرولمنٹ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے ویدن دیس تھری ڈی تو آپ ان کو جو ہے وہ فلیٹ ہنڈ ڈوور کرتے جی بالکل ہم نے اسکیم ابھی اناؤنس کی ہے کہ آپ چار لاکھ روپے لے کے آئے اور چاوی لے لیں اچھا مطلب کچھ یونٹس آپ کے پاس جس سال آلڈی ریڈی ہو ایک سال کا ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے وہ اسکیم ہماری اس طرح سے ہے کہ چار لاکھ ہمیں پے کر ایک لاکھ ریجسٹریشن اور تین لاکھ یوٹیلیٹیز پانی بجلی گیس قیمت اور جو فلائٹ کی قیمت ہے وہ آپ رہتے ہوئے چالیس مہینوں میں ہمیں دیں اب اس پہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چالیس مہینے کا قرائیہ اگر آپ شہر میں بیس آزار قرائے پہ رہ 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 سب سے چھوٹا یونیٹیز سکیم میں ہمارے اکیس لاکھ میں سے جب آٹ لاکھ کوئی مانس کرتا ہے اس کو تیرہ لاکھ کا پڑتا ہے اب تیرہ لاکھ میں کون سا گھر کون سا فلیٹ یہ بڑی امیزنگ آفر ہے پلس فرس ڈے آپ کو مل جاتا ہے آپ کو اپارٹمنٹ مل جاتا ہے تو یہ ہم ایڈ بھی چل رہے ہیں ٹی وی پہ اخباروں میں چار لاکھ لائے اور گھر لے لیں یہ فلیٹ لے ساڑھے دس لاکھ روپے ساڑھے دس لاکھ سکیم میں ہم ایک سال میں کس ٹھک کر دیں گے لیکن اگر آپ چاہیئے تو اکیس لاکھ اکیس کا ہاف پرائز سکیم ہے ساڑھے دس والی ورنہ اس کی اکیس لاکھ قیمت ہے اور ہم فوری دے رہے اگر کوئی چاہے گا کہ نہیں ابھی دس دن میں اس کو مل جائے تو بلکل رینی ہم دے سکتے ہیں اور پیسے فورٹی منس میں ادا کرنے ہیں یہ کتنی بڑی آسانی ہم دے رہے ہیں باقی آپ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوں آپ قرائے سے جان چھوڑ کیونکہ بیش کے بھی گھر میں میاں بیوی مدب کر لیتے تین چار لاکھ روپے اس میں اگر آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے اور آپ کو ساڑھے کرونا سب کے فائنانشل حالات درست بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی کیا آپ لگتا ہے کہ کچھ نمبر آپ کے پاس بڑا ہے یا اتنا ہی رہا ہے یا پھر ڈکریز ہوا ہے دیکھ کرونا سے کماندر سٹی کے بزنس پہ کوئی فرق نہیں پڑ ہے یہ بڑی حیران بات ہے اور ڈیلی بوکنگ بھی ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہم آگے ایک ہزار سے زیادہ یوریٹس بک بھی ہو گئے کسٹرک بھی ہو رہے ہیں اور دیلیور بھی ہو رہے ہیں اب یا تو اس کی وجہ ایک بڑی یہ ہے کہ لو کاؤسٹ ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ فیس بیل اللہ ہے تو اس میں برکتیں زیادہ ہیں رب اس میں کرم زیادہ کر رہا ہے اور اس کو رکنے نہیں دے رہا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود مسلمان ہوں میرا بلیو ہے اور جو آیت ہم لے کے چلے تھے سورہ بکرہ کی جنہوں نے بھلائی کی دنیا میں بھلائی ہے تو اب ہم بھلائی کر رہے ہیں کمانڈر سٹی میں اور ہماری بھلائی کا ذمہ اگر رب لے رہا ہے تو پھر وہاں زوال نہیں ہو سکتا یہ میرا بلیو ہے کہ اگر آپ انسانیت کے لیے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ زوال کو بھول جائیں کیونکہ رب پھر آپ کو اتنا عطا کرتا ہے اتنی برکتیں ڈالتا ہے یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے اور یہ جو ہے یہ میں دیکھا بھی ہے جو لوگ بھی سوشل ورکس کرتے ہیں جو لوگ خدمت خلق کے لیے جو صدق دل سے کام کرتے ہیں ان کو پھر پریشان ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے قرآن پاک میں یہ ہمارا بلیو بھی ہے تو کرونا سے بہت فرق مانڈر سٹی میں نہیں پڑھا نہ ہماری سیل میں فرق پڑا ہے نہ ہمارا جو ورک فورس لگ رہی ہے ہاں گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی آئی تھی ہمیں کام روک نہ پڑا کیونکہ وہ تو گورنمنٹ نے بین لگا دیا صرف اتنا ہوا کہ چند مہین کام رکا ہے گورنمنٹ کی جو رسٹکشن جو ہے آپ نے کچھ اور بھی چیزیں ساتھ اسوسیئٹ کی ہیں کالج سکول یونیورسٹی اور سی ایس آر ایکٹیوٹیز بھی تو وہ 2025 تک ایکسپیکٹڈ ہے بلکل وہ ون بائی ون ہم نے شروع کر دی جیسے آپ نے کالج کی بات کی ہے تو ہم نے دھائی ہزار بچوں کی کپیسٹی رحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا کیونکہ پہلے دو سالوں کے ہمارے پلان میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا اب ہم کرنے جا رہے ہیں 200 بیٹ کا ہوسپیٹل اب یہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن یہ ہم نے تین سال میں کمپلیٹ کرنا ہے اگر اس سال ہم کسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو اگلے تین سال میں انشاء اللہ ہم 200 بیٹ کا ہوسپیٹل کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ پیرلل پھر ہم نے یونیورسٹی سٹارٹ کرنی ہے یونیورسٹی اور میڈیکل کالیج تو ایک مسجد ہماری بن گئی ہے مسجد آئیشہ اور دوسری مسجد ہم شروع کرنے اسی سال اس کو اگلے سال کمپلیٹ کرنا تو یہ ساری چیزیں سات سات جو ہم نے چھ سال کا پلان کیا تھا تو اس طرح سے ہوتی جا رہی ہیں لیکن 2025 تک چونکہ اس موڈل نے کمپلیٹ ہونا ہے تو اس کے اندر چھے مساجد ہیں اس کے اندر فری ریسٹورنٹ ہے اس پروجیک کے اندر اگلے پانچ سال میں آنے کو بہت ساری چیزیں ہیں اس پروجیک کی مزید اس پروجیک کے علاوہ کیا اور بھی آپ کے پروجیک سٹریم لائن میں ہے یا پہلے بھی فوکس اسی پروجیک کے اوپر ہے دیکھیں اس وقت سارا فوکس اسی پروجیک پر ہے ہاں ہم زمینیں خریدتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس جگہ پہ کراچی کے لیے ایک لاکھ گھر کرنے ہیں ہمارا جو ویجن ٹونٹی فارٹی ہے اگلے بیس سالوں میں ایک لاکھ گھر کراچی اور اس طرح نو مزید چہروں میں ایک ایک لاکھ گھر کر ہمارا ملین ہاؤسز کا جو پلان ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فائیو تک یہ موڈل اس لیے برانا ضروری ہے کہ اس قوم کو ایک موڈل ہم نے دکھانا ہے ٹونٹی فائیو سے تھرٹی تک ہم پورے پاکستان میں اس موڈل کو کاپی کریں گے اس بڑے شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی انشاء اللہ ٹونٹی ٹونٹی فائیو سے ٹونٹی تھرٹی کے درمیان جو ہمارے پلان میں ہے تو اس کے لیے ہم جو لینڈ پروکیورمنٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس وقت آہستہ ہم لینڈ خریدتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں دکت نہ ہو پریشانی نہ ہو اور ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں جب ہم پورے پاکستان میں کمانڈر سٹی لے کے آئیں تو وہ لوگ بھی جو اس وقت لاہور اسلام آباد پشاور کوئیٹا وہ کہتے ہیں جیتنے سستے گھر ہمیں کہاں سے ملیں گے تو ہم ان کو یہی کہتے کہ آپ تھوڑا سا سبر کر لیں انشاءاللہ ٹونٹی ٹونٹی فائیو کے بعد ہم پورے پاکستان میں آرہے ہیں تو یہ سستے گھروں کا آپ سندھ کے بعد پھر کون سا پروونس پہلے آپ اس کی طرف جائیں ہم نے ایک ساتھ کرنے جو نو بڑے شہر ہیں جس پہ اس کے بعد ہیدراباد ہے سکھر ہے سندھ کے تو یہ تین شہر ہم نے کیے ہیں پھر پنجاب کے گجران والا ہے پھر اسلام باد ہے پشاور ہے کوئٹا ہے تو اس طرح ملتان ہے تو یہ ہم نے دس شہر جو ہے وہ ائر مارک کیے ہوئے ہیں کہ ان دس شہر میں ہم 25 سے 30 کے درمیان جو ہے کبھائی سیٹی کو لے کے آئیں گے تو اس کے لینڈ ہے وہ تو ہم نے پروکیور پہلی کر لی تھی ٹھیک ہے اب 2025 تک 5000 units ہیں تو اگر آپ پرسنتیش میں بات کریں گی development اور ساری چیزیں ملا کے تو میرا خیال ہے 20% ہم نے اپنا target achieve کیا ہے development والی سائیڈ پہ جو جس طرح میں نے بتایا ہماری تو آپ پورے پلان کی ڈسکشن کر رہے نا 20% موڈل پورا جو موڈل اگر ہم بات کرتے ہیں صرف units کی کتنے پرسنتیش units جا چکے اگر 1300 units ہمارے بوک ہوگے آؤٹ of 5000 اب جائر ہے یہ 20% سے زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ چونکہ ہم construction شروع میں سلو تھی اب جا کے وہ تیز ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم نے 300 units ابھی تیار کر لیے ہیں اسی سال ڈسیمبر تک 500 کرنے اور اگلے سال ڈسیمبر تک 1500 ہمارا جو پلان ہے تو نیکس ڈیسیمبر تک 1500 کا مطلب ہے کہ مور دن 30% ہم target اگلے سال اچیو کر لیں گے انشاءاللہ اور چونکہ رسپونس زیادہ ہے بوکنگ زیادہ ہے کیونکہ اگر بوکنگ ہی نہیں ہوگی تو ہم کہاں سے کنسٹک کریں گے تو بوکنگ سے پھر لوگوں کا پیسہ بھی آتا ہے ہمیں آسانی ہوتی ہے تو اب یہ 1300 unit بک ہونے سے مجھے بہت confidence ہو گیا ہے کہ میں انشاءاللہ ہو سکتے 20 25 سے پہلے ہی ہم target achieve کر لیں اور یہ model جیسی complete ہوگا اس وقت یہ لوگوں کی صحیح سمجھ میں آئے گا جب آپ کے university بھی موجود ہوگی colleges بھی ہوں schools بھی ہوں گے پھر آپ کو باہر جانے کی کہیں ضرورت نہیں پڑے گی کمانڈر سٹی سے نہ بچوں کو نہ بڑوں کو کیونکہ انہی کے روزگار کے لیے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو ہم انڈسٹری سے وہ بھی اندر لگا رہے ہیں جو بھی کمرشل جنگیں ہمارے پاس اور جتنا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کمرشل کام کرنے کی سٹی کے اندر وہ ہم کریں گے اور لوگوں کو بزنس میں ہم ایڈجسٹ بھی کریں گے اور ان کی ٹرینننگ کے لیے بھی ایک پرابر سسٹم میں کمانڈر سٹی میں لاروں کہ میں بچوں کو بزنس میں ٹرین کروں اور میں سکول سے گرومنگ کروں کہ وہ بزنس من بنے تاکہ وہ نوکریاں دیں کل کو ٹھیک دگری لے کے ہاتھوں میں نہ گھومیں یہ ہمارا فوکس ہے ان بچوں پہ جو ابھی ایڈمیٹ ہوئے ہیں سکول میں کہ پروپر سکل ڈیویلپمنٹ ہو ان کی ایک پروگرام کے تحر اسی طرح یہ جو ابھی بیلڈر آ رہے ہیں اس پہ کچھ میرے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے جو ظاہر سکول تو میں پچھلے بائیس سال سے چلا رہا ہوں اب میرے سٹوڈنٹس بیلڈر بننا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ بیلڈر آج میں فوج میں جب تھا تو ظاہر ہے میں ٹیکس پہ ترخواہ لیتا تھا اور آج ساڑھے چار سو ملازم الحمدلللہ ہیں جن کو میں سیلوری دے رہا ہوں ساڑھے چار سو فیملی جو ہیں ان کو میں فیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح اگر میں اپنے جیسے چند ہزار بھی بنا لوں گا تو دیکھیں لاکھوں کروڑوں کا بھلا نوکریاں لے ٹھیک تو یہ ناروں سے نوکریاں نہیں ملے لیکن ہمارا جو ہمیں پروگرم پروگر 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 کمانڈر صاحب ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی کافی ویک ہے اگر میں بی بی ای والد صاحب جس کے دادہ بزنس میں ہوتے یا پھر ان کے بلڈ میں ہوتا ہے بزنس جو بی بی ای کر کے سٹوڈنٹ ڈگری لے کے نکلتا ہے انفورچنٹلی وہ جا کے کسی آفس میں نوکری کر رہا ہوتا تو یہ تو ہماری ایڈوکیشنل سسٹم کی خرابی ہے جو جو ہر دفعہ جو ہے کیمرا پر کرتی ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے سحافتی ڈگری جن سٹوڈنٹ کے پاس ان کو جو سحافت پراکٹس کرنے میں بہت دشواری ہوتی ان کو جگہ نہیں ملتی ہے یا پھر ای آر یا پولیٹکل سائنس میڈیا سائنس یہ کچھ ڈگریز ہیں جو کہ سنکرنائز کرتی ہیں سحافت کے ساتھ لیکن کون آرہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر آرہ ہوتا ہے اینکر بن جاتا ہے کوئی انجینئر اٹھ کر آجاتا ہے میڈیا میں اور یہ نقصان ہے بہت سارے دارے ساتھ بلکل آپ کی بات اس تک بلکل صحیح ہے جو ہمارا ایجوگیشن سسٹم ہے وہ بے رفت ہے اس میں رفت نہیں ہے کیونکہ ایجوگیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اون جاب ٹریننگ وہ بہت ضروری ہے جو آپ کے اندر کانفیڈنس حاصل چیز وہ لے کے آتی ہے پیپر تو آپ دیتے پاس بھی ہو جاتے ڈگری بھی مل جاتی ہے لیکن جو اوجے ٹیز ہیں وہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں جو میں کر رہا ہوں اسکول لیول سے بچوں کو صرف بزنس میں ٹرین نہیں کرنا ان سے کچھ کروانا بھی ہے ٹھیک ہے میرا اس وقت کلاس ایٹ کا بچہ ساڑھے تین کروڑ کا پروژیک لانچ کر رہا کل ٹھیک ہے آپ یقین کریں گی ٹھیک ہے اون بیلڈر کے نام سے جو ہے اس نے کمپنی بنائی ہے اون کلاس ایٹ کا سٹوڈنٹ ہے میرا کچھ سوچ سکتا ہے کہ وہ تین کروڑ سے زیادہ کا پروژیک لانچ کرے گا ٹھیک ہے اس کے اندر وہ چیزیں ہم نے کرنی ہے نا ہم نے دیکھیں جب مجھے تیراکی سیکھنی تھی تو مجھے ایک ٹیچر ایسا ملا جس نے مجھے اٹھا کے سب سے گہرے پانی میں پھینک دیا میں نے کہ سر میں مر جاؤ گا مجھے اس نے کہ you can do it میں نے کہ نہیں مجھے نہیں کبھی نہیں جی رسی باندھی تھی میری کمر سے مجھے پل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس نے مجھے سب سے گہرے پانی میں پھینکا تیراکی سکھانے حالانکہ ہمیشہ شہلو سے شروع کرتے ہیں لیکن میں تین دن میں سیکھ گیا جب سر پہ پڑھی تین دن میں سیکھ گیا ٹھیک ہے تو میرے جو اصول ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے میں جو ٹریننگ بزنس میں بچوں کو دوں گا وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں نہیں دی جاتی وہ ٹریننگ مطبعہ کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ چیارٹی میں اپنی کمائی کا دس پرسنٹ خرچ کرو آپ کی انکم بڑھ جائے گی یہ کون سے یونیورسٹی بتائے گی یہ تو قرآن پاک بتائے گا رب کا جو ارشاد ہے تو میں وزرس میں لے آیا ہوں جو قرآن اصول ہیں میں اپنی لائنز پہ بچوں کو ٹرین کروں گا اور انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن لائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کمانڈر زاکر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے آج کے پروگرام میں ہم نے کمانڈر سٹی کے حوالے سے دیٹیل گفتگو کی آپ کو ایک آفر اس وقت دے رہے تین دنوں کے لئے اس کے حوالے سے بھی بتایا آج کے اتنا اللہ حافظ God bless you all